بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ لیکن کیا اپورٹینٹیز بھی ہیں ایسے راستے بھی جو ہیں جو ممکن ہو سکتی ہیں کہ جہاں سے ہم کوئی بھی خاتوم پاکستان کی کسی بھی حصے میں بیٹی ہو کسی بھی شہر میں ہو گاؤں میں ہو کیا وہ بھی یہ راستے اپنا سکتی ہے آگے نکل سکتی ہے سو یہی ایک سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے اور جس پہ کافی شاید پہلے ہماری توجہ نہیں تھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کوویڈ آیا ہے جو کرونا کا ایک عالمی وبا آیا ہے اس نے بہت سارے چیلنجز بھی ہمیں دی ہیں لیکن اس نے ہمیں ایک موقع بھی دیا ہے روکت کی صورت میں کیونکہ اب ہماری جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہیں وہ کم ہوگی ہیں تو شاید ہمارے پاس ٹائم توڑا سا اب آویلیبل ہے کہ ہم بہتر اور کام کر سکیں سو یہ بھی ہے کہ اس اپرٹیوٹی کو اٹلائز کرتے ہوئے ویمن وائس پاکستان آن لائن پلیٹ فرم نے کر چکی تقریبا پچھلے دو ماہ سے جس میں ہم چاہتے کہ تائم بھی اٹلائز ہو اور ہمارے کانٹینٹ ہو ہماری یوٹ جب آتی ہے سوشل میڈیا پہ تکر وہ بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں تو ان کو کہیں نیاب جی کی کہانی بھی ملے کہ ان کو رین جی کی کہانی بھی ملے اور کہیں وہ اس کو بھی سن لے اور اس پر دیکھیں کہ اس میں وہ موٹیویٹ ہو اور پھر اس پر شیئر کرے اپریشیئٹ کرے اور ان کا جو سفر ہے اس میں وہ سوچیں کہ وہ اس سفر میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں اور کیسے ان کی جرنی میں مل کے دوسروں کا بلا کر سکتے ہیں میں زیادہ ہائل نہیں ہوں گی میں آؤں گی اپنے مہم مل کے دوسروں کی طرف لیکن آج کی جو کنورسیشن ہے وہ ہم کریں گے جس موزو پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں پورا معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے اس میں تھرہ تھرہ کی لوگ ہوتے ہیں تھرہ تھرہ کی ان کے عقیدے ہوتے ہیں اور مختلف اور مختلف لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم ڈائیورسٹری کہتے ہیں اور معاشری کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ اسی ڈائیورسٹری کو نہ صرف قبول کریں بلکہ اس کو بلکم کریں اپنے کھلے دل سے اور ان سب کو اپنا سمجھیں سب ہی ایک معاشرہ کیونکہ ایک معاشرہ نہ صرف مرد سے بن سکتا ہے نہ صرف عورت سے بن سکتا ہے نہ صرف مرد اور عورت سے بن سکتا ہے ہمارے ہاں ایک کمیونٹی ہوتی ہیں جس کو ٹرانس جنڈر کہتے ہیں جس کے بڑی بہت تعداد ہے ہماری دوستوں سے اس پر بات ہوگی اور یہ بڑی پروڈکٹیو لوگ ہیں ان کے میں بڑا پتنشل ہے ان کو جہاں راستہ ملا ہے انہوں نے اپنا آپ منوایا ہے اپنا لوہم منوایا ہے تو ہم سب مل کے جب اس معاشرے کے دستہ ہے جس میں مختلف نویت کے خیالات ہے یہ ہوگا تب ہی ہمارا ایک صحب مند معاشرہ بنے گا تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس موضوع پہ بہت سارے فورمز پہ بات ہوتی ہے لیکن شاید ہم ابھی بہت سارے لوگ ہم بلائنڈ رہے جب اس کمیونٹی کی مسائل کی بات ہوتی ہے ضروریات کی بات ہوتی ہے تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ جی ہمیں پتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں ہمیں نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنے چاہیے اپنے بارے میں یہ لوگ خود بات کریں گے کیونکہ ہر کوئی اپنے بارے میں خود ہی اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہے سو میں بھی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گے میں اچھا کہ یہ خود اپنے بارے میں بات کریں لیکن جو اتنے ہمیں سننے والے لوگ ہیں وہ آئیں سوال بھی پوچھیں وہ کومنٹس بھی کریں اور ابھی تک تو ہمارا پلیٹ فارم بہت پوزیٹیو ہے ہم کسی پوزیٹیوٹی کو آگے بڑھائیں انکرچ کریں سوال پوچھیں اور کومنٹس کے اپنے خیالات ہمارے سے شہیک کریں اسی کے ساتھ میں جاؤں گی نیاب جی کے پاس کہ نیاب جی آپ کا تاروخ موجود ہے آپ کسی تاریف کی محتاج تاروخ کی محتاج نہیں ہے لیکن میں پھر بھی چاہوں گی ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے پہلے نیاب جی کے بارے میں پڑھا کم ہو یا سنا کم ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ترسا مختصر ان آپ اگر اپنا تاروخ کرائیں پھر ہم آپ کی سٹوری کے پاس بعد میں آئیں گے لیکن ترسا نیاب علی کو لوگ جان لیں آج یہاں پہ سکتر کی محتاج ہے کہ جہاں پہ مجدیل سیکٹر کی بار سنی جائے جہاں پہ مارجنیز لوگوں کی بار سنی جائے اور وہ انہارڈ بائس سنی جائیں چھنکو اور کہیں پہ سنا نہیں جاتا اور ان کو موقع نہیں مولتا تو میں بھی اسی ایک کمیونٹی سے جو کہ ونریبل ہے، مارجنلائز ہے اور پہنچ اگلوڑ ہے ہماری سوسائیٹی میں اس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے جس کو خواجہ سرا، اردو میں اور انگریزی زبان میں ٹرانس جنڈل کمیونٹی کہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی کمیونٹی کو اپلیپ کرنے میں تھوڑا بہت جو اپنا کردار ادا کر سکو اور ایلیکشن میں نے کنٹس کیا تھا نیشنل اسمبلی کے لیے نیونٹی سے اور ایک پولیٹیکل اپلییشن کے ساتھ ایلیکشن لڑا تھا کہ جو ایک سٹیریو ٹائپ ہوتا ہے کہ خواجہ سرا کسی پارٹی کی اپلییشن سے نہیں ایلیکشن کنٹس کر سکتے اور بس وہ ایک ٹوڑا اور اس کے علاوہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت سیدھ کچنائزیشن ملی اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامبار میں ابھی رہائش پزی ہوں کارا سمیرا تعلق ہے اور آج کل کوشش کہہ رہی ہوں کہ بہت سے نئے جو ہے وہ لیڈرز ان کو جو ہے وہ امپاور کر سکو ان کو آگے لے سکو لے کے آسکار تاکہ ہماری کمیونٹی صرف ایک جو ہے وہ جو سسٹم ہے لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر نہ depend کرے بلکہ ہالکہ ہماری کمیونٹی کا لیڈر ہو ہالکہ ہماری کمیونٹی کا ایکٹیویسٹ اور ہماری کمیونٹی کے اپلیپٹ کے لیے وہ کام کر سکے that's me نایاب thank you نایاب جی بہت کچھ آپ نے کیا ہے اس وارے سے ہم بات کریں گے ریم جی کے پاس چلتے ہیں کہ آپ متصر سات عارف کروائیں لوگ بہت ساری دیکھ رہے ہیں thank you so much شاد سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہمیں یہ پلیٹ فرم پروائیڈ کرنے کے لیے اور دوسرا ہم ہیپی کہ آپ جیسی ایک انسان جس نے جو ہے وہ change کسی پاکستان کے کسی علاقے میں change کے اوپر جو ہے جو exist کی اور جنہوں نے جو ہے وہ ایک کوشش کی جیسے کہ میں آپ سے ہی مجھے پتا چلا اور آپ سے پتا چلا کہ آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے جو ہے election لڑا وہاں سے جس علاقے سے جو ہے وہ عورتوں کی existence کو ہی اس طریقے سے accept نہیں کیا جاتا یہ کہ میرا نام جو ہے وہ ریم شریف ہے اور خواجہ سارہ کمیونٹی کے حقوق کے لیے میں کام کرتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں پنجاب پولیس میں پاکستان کی پہلی خواجہ سارہ عورت ہوں جو بھرتی ہوئی ہوں اور اوراں ہی مرے بھی ہی ہے کہ میں جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ اپنے کچھ لوگ پائنیر ہوتے ہیں اور وہ جو قدم چھوڑتے ہیں دوسروں کے لیے تو اس سے پھر دوسروں کو راستر ملتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نایاب جی کو جانتی ہوں جتنا میں جان چکی ہوں رین صاحبہ کو ابھی یہ کچھ ریسنٹ ارسل میں نایاب جی کے ساتھ بات ہونے سے بات کیجی ہم اس پروگرام میں اس کمیورسرشن میں کس کو لے کے آئیں تو نایاب جی نے کہا کہ رین جی کو شامل کرتے ہیں تو جتنا میں آپ کو جان چکی ہوں جتنا میں نایاب جی کو جانتی ہوں ان کی جو میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی میں کہتی ہوں بہترین پائنیر دیں جو فوڈ سٹیپس جو آپ لوگ چھوڑ کے جا رہی ہیں بڑے پاورفول ہے بڑا میں سمجھتی ہوں اور یہی چیز ہے میں خود ہی سمجھتی ہوں کہ اس کمیوریٹی کے جو مسائی ہے اس پہ پاکستان میں بہت ابھی ریسنٹ ارسے میں یہ کچھ دو تین سال سے میں دیکھ رہی ہوں یہ کمیوریٹی سامنے آنا شروع ہوئی ہے اور اتنے کم حرصے میں آپ جیسے لوگ نے جو کامیاب یہاں حاصل کی ہیں جو اچھیمنٹس آپ لوگوں کے ہیں وہ اینورمس ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اپورچنٹی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپورچنٹی دینی چاہیے اپورچنٹی ملنے چاہیے مل جائے تو اس کوئی کم ہی نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے بہت سارے لوگ کومنٹس بھی کر رہے ہیں ایک اور بھی ہوتا ہے بہت سارے کومنٹس جب لوگ کرتے ہیں اکثر جب جو کومنٹس ہوں پڑھتی ہوں یہاں جب میں دیتی ہوں تو اکثر یہ جو لوگوں کے جو پرسپشنز بنے ہوتے ہیں یہ میڈیا دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اکثر لوگ کے جو پرسپشنز ہوتے ہیں یہ تنورسیشن کرنے کا مقدد بھی یہ کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جو آپ کا پرسپشن ہے یہ جہاں سے آیا ہے یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ پرسپشن کو پرسپشن کریں نہ کہ آپ ایس ایس وہ کریں جس طرح کچھ سوال آئے ہے جو میں سال سال میں آپ سے پوچھوں گی لیکن ایک چیز میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں پھر میں آگیا ہوں گی ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ ہمیشہ ناچ گانے میں زیادہ کیوں ہوتی ہے تو میں صرف یہاں پر ایک اس پر تھوڑا سا وہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بھائی میں ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں میں ابھی خواجہ سرا کی بات نہیں کر رہی میں پہلے اور کی بات کرتی میں اکثر یہ دیر میں نے سوال اٹھاتی تھی ملاکن ڈیویجن اٹھاتی تھی اب بھی کہ اگر ہم بھرکی کو پڑھنے نہیں دیں گے اس کو ہم اچھا روزگار نہیں دیں گے اس کو ہم اچھے روزگار کے مبافتے نہیں دیں گے ایک محفوظ معاشرہ نہیں دیں گے اس کے پاس ہم جب چوئیس ہی کوئی نہیں چھوڑیں گے تو وہ کیا چھوڑ کیوں کہ کمانا تو اس نے ہے بہت ساری سے پیمیلز ہیں کہ جہاں پہ مرد نہیں ہوگا وہاں پہ ان کا سمرت تبرانی ہوگا تو پھر اس کے پاس اگر آپ چوئیس سے ایسی چھوڑیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ہی چوئیس میں سے آئیں گے لیکن اگر آپ ان کو چوئیس دیں گے کہ جی آپ تعلیم حاصل کریں ایکول سٹیزن اس کی ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی روکے گا نہیں کسی موقع کو حاصل کرنے تو پھر آپ ظاہر ہے آپ ایسی چیزیں سیلیکٹ کریں گے جو آپ بھی چاہیں گے جو معاشرہ بھی قبول کرے گا سو کوسٹن کرنا آپ کا حق ہے لیکن آپ کو کانٹیکس سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بہت سارے شعبے جو ہوتے ہیں شاید لوگوں پر چوائسز کام ہیں ہاں اب ایک چیز بدلی ہے اب آپ کو یہ لوگ جو خواجہ سراج جسے لوگ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ آج صرف یہ ناچ گانے میں ہیں یہ جو ہے یہ آپ کو شائر بھی ہیں اس میں شائرہ بھی ہیں لکھاریاں بھی ہیں صحافی بھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں نایاب جی ہمارے ساتھ ہے صاحبہ ہمارے ساتھ پولیس میں ہیں بہت سارے شوگوں میں ہیں یون جی سے بڑے اداروں میں ہیں جس سمجھتے ہیں وہ جگہ اکپائے کر رہے ہیں اور میں سمجھتے ایک دن پاکستان انکلوسیو پاکستان وہ اسی طرح ممکن ہو سکے گا اچھا دوسرا یہ کہ جو ناچ گاناں ہیں وہ بھی کوئی خراب چیز نہیں ہے ایک چیز ہماری ثقافت آپ دیکھیں نا ایک چیز کو جب آپ ثقافت اور اس کو ورثی کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو نیگٹیو پرسٹرکٹیو نہیں آٹ بھی کوئی چیز ہے اس کو بھی اگر ہم طریقے سے لیں کیونکہ ہم ایک طبقے کو نہیں وہ سٹریگما کر سکتے کہ یہ کرتے ہیں تو یہ خراب ہے حالانکہ بہت سارے لوگ ہمارے شوق ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں دیکھنے کا بھی کرنے کا بھی سو میں آؤں گی نایاب جی کے پاس کے آپ جو آپ کی سپرگل ہے آپ کی جو ڈاکیومنٹری ہے اس کا کئی لنک ہوگا تو ہم ویمن وائیس کے پلیٹ فرم سے بھی شیئر کریں گے جو آپ کی جرنی ہے وہ بڑی مختلف سی ہے آپ نے خود کہا کہ یہ تو تصوری نہیں تھا کہ خاتون کوئی خواجہ سارا جو تھا وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور پھر میں نے چونکہ وہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہے تو وہ آپ جی سارا دور جا رہی ہیں اور آپ جو بڑے اعتماد سے وہ سارا اپنا الیکشن کا مہم ہے وہ چلا رہی ہیں اور وہ کس طرح کرتا تو تو آپ نے ایکسپریئنس بتایا کہاں سے آپ نے شروع کیا اور کیسے یہ سپر ہوا آج آپ اسلام آباد میں خود ایک بھل رہے ہیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں لیکن جو آپ خود کر رہی تھی تو آج کیسا ہے Thank you very much جسارین نے ابھی منشن تھوڑی دیر پہلے کیا تو it's really honor and proud for us we are sharing platform with international women of courage that is شاد کہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں انسپریریشن کی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جو کہاں ونڈیبل ایک background سے اٹھی اس نے اپنے آپ کو پوک کیا اور اس کو عالمی دنیا نے جو کہ پاکستان کے لئے بھی بڑا عزاز ہے کہ اس کو ایک international women of courage کا ایورڈ جو کیا اس ٹھا کیا کوشش کسی کی کامیت زیادہ ہو سکتی ہیں تو میں ، اکارا سے میرا تعلق اسے میں نے اپنی انکڑکشن بتایا تو اکارا سے اسلامباد آنا اور اسلامباد میں اور پھر آپ انٹرنیشنلی رکز نائس ہونا اس میں دور کی یہ تھا کہ بہت سے ریالیزیشن کے چیزوں کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے آپ نے یہ سٹپ اٹھانا ہی اٹھانا ہے تو آپ سمدہم آپ کی زندگی میں ایسی مہرونیاں ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی تعلیم نہ مل پانا آپ کو معاشرے کی ایکسپٹنس نہ ہونا آپ کو آپ کے ماں باپ کا سوسائٹی ریپریشن میں آگے دھر سے نکال دینا آپ کو اچھا روزگار کا ملنا آپ کو ابیوز کا اپنے شکار ہونا آپ کو سوسائٹی نے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا آپ کو سٹیگما اور ڈسکرمینیشن کا لیول اس حد تک ہونا کہ آپ کو جو ہے وہ سوسائٹ کرنے پر مجبور کر دینا اور دیز آر دا ٹھینگز کہ آپ جو ہے وہ مہرومیوں کا شکار ہوتے ہو کہ آپ کو ایڈ دا سرٹن ایج آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے تو یہ مہرومیاں برداشت کی لیکن آپ کے جو اپنے پیارے ہیں جو آپ کے جیسے لوگ ہیں کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو برداشت نہ کر سکے کہ تو یہ سیم سٹوری پیمفل سٹوری کہ جسنا یہ سلمنا یہاں بلی بھی برداشت نہیں کیا ہمارے نائنٹی پرسنٹ پادہ سراؤں کو جب بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں ان کے پاس ایڈوکیشن ان کو جو ہے وہ سکول اور کالجز میں ان کو بلی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ معاشرے میں آتے ہیں معاشرہ ان کو عبیوز کرتا ہے جب وہ برو کے پاس آتے ہیں تو وہ جو آپ کو ابھی ایک کومنٹ کیا تھا کسی نے کہ جی ان کے پاس ناج گانے میں کیوں آتے ہیں مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر کا بچہ تو ڈاکٹر ہوگا جو ڈاکٹر ایک اپنے بچے کی پروریش کرے گا تو اس کی پرسٹ پیکرنس ہوگی کہ وہ اس کو ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے تو اگر جب ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تو یہ جو خوادر سرا کے پاس وہ بچہ آیا ہے جس کو کیا آتا ہے ناچنا بھیک مانگنا اور جو ہے وہ اپنے دوسری ایکٹیوٹیز جو ہے وہ تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں جو ہے وہ ملاوث تو جب یہ تین بیسک پرپیشن جب کسی خوادر سرا برو کو آتے ہیں تو وہ آگے دو یو تینک کہ وہ اپنے جو چیلہ ہے یا جو خوادر سرا بچہ ہے اس کی پاس اس کی گارڈین شپ میں آیا ہے اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنائے گا اس کو انجینئر بنائے گا اس کو لائر بنائے گا تو دیفنیٹی یہ براست ایک اس میں جو اس کو آتا ہے وہ ہی اس کو سکھائے گا کہ یہ تاریخیں ساری ملنے اپنا پیٹ پال ہے مجھے معاشرے نے تمہاری طرح ذکارہ ہوا تھا تو میں نے یہ ایک پیشہ کیار کیا تم بھی کر لو تو وہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہی خوادر سرا کے ساتھ جو ہے وہ ہوا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں بھی جو ہے وہ ناشتی بھی تھی اس کے بعد جو ہے وہ بھی مانگنے کے لیے بھی جاتی تھی جو کہ خوادر سرا کی فردکشن کہ کہیں لڑکا پیدا ہو گیا ہے کہیں جو ہے وہ جو ہے وہ کسی کی شادی ہوئی ہے وہ ہی پہ جان کے گوائیں دینا بلیسکس دینا اور اس پر نے گیا پھر بدھائی ہمارے پاکستان کے کلچر میں اس کو کہتے ہیں جو بدھائی لے کے آنا تو وہ میں لے کے آتی ہوتی ساتھ میں ہمیں نے اپنی ایڈوکیشن کو کونٹینو رکھا ایڈوکیشن کے ماجن ہے وہ اس میں لیکن اس نشان میں ایک چیز کو مینشن جب مجھے اور میرے پاس ایک خانجہ سرا میری میری جو ہے وہ ایک میری ایڈیوکیشن تب تک متک ہو چوٹی مینے مکمل ہو چکی بھی ونے پنے گروہ Ö اور جو چکی میں تپوری چاہتی کیوں چکی تی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں جاب نہ کروں میں سوسائٹی میں دوبارہ نہ ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سوسائٹی کا نام جو ہے وہ سوسائٹی کا دوسرا نام میرے لیے یہ نفرت تھا تو تو آئی وزنی کا ویڈی حیپی لائن اور آئی وزنی مائی لائف جو ہے وہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن میری کمیونٹی جو کر رہی ہے جو سوسائٹی ہم لوگوں کو دیتی ہے تو وہ اچانکی ترانسیڈر فرینڈ میرے پاس آئی اور شی وز وکٹم افریب اور شی وز کرائی اور کہہ رہی تھی کہ نیاب مجھے جو ہے وہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے اور تم پڑی نہیں کیوں تمہیں پتہ ہے کہ تھانے کے چہری کیسے جانے تو تم مجھے ہیلپ کرو اور مجھے بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا اس جو وکٹم تھی اس کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر لو آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاؤ آپ یہ ایف آئی آر واپس لے لو کیونکہ آپ اس کو فال آف کر لیے میں ان کا تم نے غلط کیا ہے میں کبھی بھی ایف آئی آر کو فال آف نہیں انہوں نے ہی کیا کیا اس وکٹم کو پیسش ایسے دے کے جو ہمارا کلچر ہے یہ وائلنس بھی بہت کم لوگوں کو سزا ہوتی ہے تو ماباپ ماب کر دیتے ہیں یا ویکٹم کو اتنا فورس کیا جاتا ہے کہ وہ پیسے لے کے صلاح کر لے تو اس بچی نے بھی صلاح کر لی تو جب اس نے صلاح کر لی تو مجھے اب کلپرٹ کی جان سے ماننے کی دنیا آ رہی کہ اچھا ہمارا یہ حشر کریں گے کہ تم یاد رکھو گی کہ تم نے یہ جو ہمارے سا پنگا لیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا مجھ پہ میں میلے پہ میں ناچ رہی تھی اور اس واقعے کے بعد وہ ہی بندے آئے اور انہوں نے میرے اپر تحضاب ہیں اور وہ تحضاب کے سکارز آج بھی میری گردن پہ میری چیس پہ وہ آج بھی موجود ہیں اور ڈیٹ وز کے اس ٹائم جو ہے وہ جو نفرت تھی کہ معاشرے میں کیا مجھے دیا نفرت ہی تھی جب وہ نفرت نہیں دی تو وہ مجھے ٹائم مل گا جسے آج کل کارنٹین کا ٹائم ہے لوگوں کو اپنے لیے ملا ہو ہے تو وہ مجھے ایک تین ماہ جو میں نے بیٹ پہ گزارے جو کہ میں ہوسپٹل میں تھی اور کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیوں بھیجا گیا ہے اور میں کیوں آئی ہوں اور میں کیا کرنے وہ تین ماہ میں میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ نہیں کیا گیا ہے مجھے کئی جگہ پہ جو ہے وہ نوکریہ آفر کرتے ہوتی ہیں لیکن at least میرے لئے میری زیدنی قضارنے کے لئے اتنا کافی ہو اور میں چاہیے کچھا چاہیے اپنا ڈرار کر سکم یہ اپنی چاہیے یہ تبدیل ہوئی اور اس کے بعد سب کو جس طرح پتہ ہے میں نے سکول کولا پہلا ٹونٹین سیونٹین میں کہ ایڈکیشن is very important کہ یہ نہ ہو کے سوسائٹی کے چیز کی خواہدہ سارا پڑے لکھنے ہیں جو کہ ابھی سوال ہوتا ہے تو ہم نے بیسکلی ٹریسی کے لیے آئی اوپنڈ ان ٹونٹین سیونٹین اس کے بعد جو ہے وہ میں نے election contest کرا اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک economical empowerment کی اتنی موڈلز پیش کیے کہ میں نے انٹرنیشنل ایک کانپرنس اے مومنٹم اس میں میں نے اس کو بن کیا کہ یہ جو ہے وہ سوشل انٹرپرنیوارشیب کے خواہدہ سرہہ کمنٹ کی اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ کاروبار کی طرف لہا سکتی ہے پھر election لڑنے کے بعد جو ہے وہ when i was facing threat from my opponent جو کہ بہت سرمگ تھے میں اسلامباد موک کر آئی اور اسلامباد چار اگست اس کے بعد جو ہے وہ پھر لیکن اس کے دوران i work for the transgender protection law جو کہ historical law ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد i work for the transgender welfare policy with the collaboration of social protection authority پنجاب جو کہ سپیم کورٹ کے ججمن کا حصہ بھی ہے and i am very feeling proud always proud کہ میں نے اس نے اس کا بہت سارا حصہ میں نے خود لکھا ہے پھر i drafted standard of rating procedures for isلامباد پولیس کے آپ نے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ انٹریکٹ سے کرنا ہے اور IGP اسلامباد نے جو ہے وہ اس دور مجھے acknowledge بھی کیا اور award بھی دیا اور اس کے لابہ جو ہے وہ بھی ہم نے اس کے لابہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ بڑا 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 ڈریکٹرز میں جو ہے اور شہید ہیڈنی دا پروگرامز اس کے لابہ جو ہے ہم نے ایک بھی ایک بھی فرسکتی جو لیا ہے کھول ترانس انڈر ہوم اور دفعوں پانی سینٹر کو ترانس انڈر پیپل جس میں میں آج کل ہوں اس کے لابہ جس میں ایک بہت سوال ، ایک بہت سوال ہے پہ، مجھے پہاً جو ہے , کہ ایپ سوال ہے جو ہے وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتی آپ ہر جگہ ریپرزنٹ نہیں کر سکتی کمیونٹی کو کمیونٹی کے ہر فیلڈ میں نئی لیڈرز کی ضرورت ہے نئی لگوں کو آنے کی ضرورت ہے ہم میں نا ایک بڑی وہ چیز پائی جاتی ہے کہ اچھا نہیں اچھا ایک ہی فیس ہے جو لیڈر شیپ لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر بناتا ہے لیڈر کبھی بھی فالورڈ نہیں بناتا تو ایم میکنہ لیڈرز اور آپ کے سامنے بہت سی اگزامپلز ہیں جو بھی کمیونٹی میں ہیں اور دیار امپاورڈ جس کے بارے میں لوگ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ اچھا اس انسٹیوٹ میں ان لوگوں کو بھی ٹرین کیا جا سکتے ہیں ان لوگوں کو بھی سنسٹائز کیا جا سکتے ہیں تو ایوز ان کے پی جوڈیشل اکیڈمی وہاں پہ میں نے بیسکلی جنڈر پہ سنسٹائز کرنا تھا میرا تین کھنٹے کا سیشن تھا ہاں with the honourable judges میں نے سنسٹائزیشن کروا رہی ہوں اور میں نے جنڈر سریلو ٹائپنگ اور بائزنیس پہ جب بار کی تو ای پوٹ مائی گرمپل میں نے انہیں کہا اچھا مجھے ایک بتائیں کہ کبھی آپ نے امیجن کی ہے کہ ایک خواجہ سرہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے خواجہ سرہ انجینئر ہو سکتا ہے خواجہ سرہ لائر پولیس والا خواجہ سرہ ہو سکتا ہے یا کبھی کوئی خواجہ سرہ آپ امیجن کریں کہ آپ کو آنکے ٹریننگ بھی کروائے تو ایک جج صاحب بولے کہتے ہیں نایاب میڈم دیکھیں اس طریقے اگر کوئی خواجہ سرہ اس حال میں آ جائے تو ہم سب آپ کو سننا چھوڑ کے ہم خواجہ سرہوں کو جو ہے وہ اس کی بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے ہم ڈسکرس کریں گے مانا یہ کیوں ہے کیا ہے کیسے طریقے سے ہم آپ کو سننا بند کر دیں گے تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ایم اٹرانس جنگر ہوں میں بھی خواجہ سرہ ہوں تو جج صاحب کہتے ہیں کیا کہ ایک بندہ جب میں نے ان سب کو اس کے بات یہ اپریشیٹیڈ میں کہ نہیں ہمیں کہیں بھی بھی اس سیشن میں نہیں لگا کہ ہماری پرسپشن یہی تھی کہ ہم دیکھ پا ہوتا ہوں کو خواجہ سرہ دیکھیں گے ہم کوئی ناجتہ ہوا دیکھیں گے یا ہم کوئی پرسٹیوشن کرتا ہوا دیکھیں گے تو کبھی میں نے ان کے ذریعے میں نہیں تھا کہ ہماری پرسن آکھے ہماری کپیسٹی بھی کھائے تو اس طریقے سے جو ہے وہ چینز آتا ہے اور ہم نے اترابہ جیب کیا ہم نے بھی تھی انیشیٹیو کیا ہم نے بہت سے انشیٹیو کیا ہم نے بہت سے انشیٹیو کیا ہم نے تھی انشیٹیو کیا ہم جو ہے ایسی طریقے سے یہ تھوڑی سی میری سٹرگل کی جو میں نے کوشش کیا کہ اس کو سم اپ کردو اور پتہ ہی ہے کہ مجھے انترنیشنلی ونیشنلی 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 ونیشنی ایوار سے ایوار چکے ہیں اور اور گزی پیدا ہے ایک بھی آپقیائج کے میں اللہ جو جائے سکتے ہیں اور شاہد جب میں آپ جیسے لوگوں سے بات کرتی ہوں اور نایاب میں سمجھتی ہوں آپ نے جو اپنے ری برد کی کہانی سنائی کہ جس میں لوگوں کے لئے بہت بڑی مثال ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ وہ کرتے رہتے ہیں زندگی میں نا مسئلوں کا رونا روتے رہتے ہیں تکلیفوں کا رونا روتے رہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو سٹرگل ہے وہ ان کے موں پہ بہت بات تمانچہ ہے کہ آپ اس کے بعد گم بھی ہو سکتی تھی جو نارمالی اکثر ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے کہ جو نایاب جیسے لیڈر سامنے آتے ہیں اور وہ دوسروں کی دنیا پھر بدلتے ہیں اپنی تو آپ نے بدل دی لیکن اب آپ دوسروں کی بدل رہی ہیں اور آپ کی جو ایک سب سے بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یہ انسیکیورٹی نہیں ہے کہ صرف نایاب رہے آپ چاہتے ہیں ہزار اور نایاب آئے یہ آپ کی سب سے بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیشن ہے اپنی کمیونٹی کے لیے لیکن نایاب جی میں کبھی بھی یہ زیادتی نہیں کرنا چاہی کہ آپ صرف اپنی کمیونٹی کی لیڈر ہیں آپ ہم سب کی لیڈر ہیں آپ مردوں کے لیے مثال ہیں آپ عورتوں کے لیے مثال ہیں آپ نوجوانوں کے لیے مثال ہیں کیونکہ یہ نہیں ہے آپ کی جو کہانی ہے اپنا الیکشن لڑا بڑی بہادری سے لڑا وہ ڈاکومنٹری موجود ہوگی لوگوں کو دیکھنی چاہیئے جو آپ نے تیزاب کی واقعی کی بات کی ہماری لوگ ابھی بڑے بے حص ہے اس طرح کے واقعات کچھ سن لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں لیکن وہ سروائیورز کی بات نہیں کرتے وہ اس کو بھی کم کی نظر سے دیکھتے ہیں دوسرا آپ ہماری انٹرنیشنل ومن آف کارج ہے ایوارڈ آپ تے رہتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہماری ہیں اور میری رسپیکٹ آپ کے لیے آج جو آپ کو سن ہیں وہ اور اس سے ڈبل ہو گئی ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ میرے ساتھ جتنی لوگ سننے والے ہیں وہ آج نایاب جی کو سننے کے بعد اتنا ان کی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ دیکھیں صلاحیت کی کمی نہیں لیکن کتنی تکلیفیں کتنی مشکلات کے بعد اگر نایاب جی یہاں پہ پہنچی ہیں تو جسٹ امیجن کریں کہ اگر نایاب جی کو یہ موقع بچن سے ہی دیا جاتا ٹھیک ہے اس کے گھر والے دیتے اس کے معاشرہ دیتا تو یہ نایاب جی آج کہیں اور ہوتی ٹھیک ہے اور میں تو اس ملک کو چاہتی ہوں کہ یہاں پہ پورٹیکل پارٹیز یہ لوگ لیڈ کریں بہت سارے اداری یہ لوگ لیڈ کریں تب ایک بہتر پاکستان ہوگا کیونکہ انکلوسیوٹی جو ہے وہ ان لوگوں سے سیکھیں اچھا نایاب جی مجھے ایک چیز کے لیے آپ فرصا ماف کریں جو کہ میں کروں گا ایک تو میں اپنے والنٹیئر جو نا سروسز دے رہی ہوں آپ کی جو کمپنیاں آپ کا جو گروپ بنا ہے میں بھی اسلام آباد میں ہوں آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا knowledge بڑے ٹھیک ہے اس حوالے آپ لوگ کی کمیونٹی کے حوالے سے کیونکہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ شاد بیگل نے کیا اس طرح کا کوئی ادارہ بنایا ہے میری زندگی میں جو کچھ خواہشات ابھی میں نے مطلب جو چیزیں میں چاہتی تھی نا جو خواب ادھور ہے پھر ایک خواب یہ ادھورہ ہے آپ لوگ کے ساتھ مل کر کام کرنا تو اس خواب پورا کرنے میں آپ میرا بہت سے رہنمائی کریں گی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں آپ مجھے کرزاکار اپنی سمجھ لیں میں اپنی ساتھ انشاءاللہ ہوں گی تو میں کرنا چاہتیوں اس میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں سیکھنا چاہتی گی کہ میرے دوست بی تاہرہ ہیں میں سپنے آپ سبحی پہلی ہو جنوriesui کیتび نہیں ہیں بہت سارے ہیں میں ترورہ ساتھں نیر پوٹنشل فائدہ اٹھاؤabilities تو مجھے اس کے باتیں ریم جی کے پاس آم انہیں پھر اپنی کہانی ہے سفر کے بارے میں سوتی ہوں اور کسی الہدہ ہی زون میں چلی جاتی ہوں اور یہ کہ میں یہاں پہ اپنے بارے میں بتانے سے پہلے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو بند باپس ہوتا ہے جس میں روشنی نہیں ہوتی جو ہر طرف سے اندھیرے میں بند ہوتا ہے وہ اس میں روشنی کیسے آ سکتی ہے جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو میں نیاب کو یہ ہی کہوں گی کہ دیکھیں جتنا آپ ٹوٹی ہیں آپ اتنا ہی ہی انلائٹنڈ ہوئی ہیں اب اتنا ہی چمکی ہیں تو the process was very painful لیکن actually آپ آگہی کی طرف آئیں ہیں and congratulations for that yes awakening ольно اور یہاں سے جو ہے وہ میں اپنی جو ہے وہ چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ share کروں گی کہ آہ ریم کا سفر جو ہے وہ باقی خواجہ سرا افراد کی طرح ایسا نہیں رہا کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا یا اس کو جو ہے وہ گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا گیا ریم نے ایک الہدہ طرح کی جنگ لڑی ہے اور جو کہ جو ہے وہ مثال ہے کہ کیوں کہ میرے پیرنٹس میری فیملی اویر نہیں تھی انہوں نے مجھے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا بچپن میں کبھی مجھے الہدہ فیل نہیں کرایا لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ مجھے سمجھیں یہ مجھے جانے کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں سفر تو میرا جو ہے وہ کالج تک ٹھیک رہا مجھے i was very bright student اور مجھے جو ہے وہ کوئی اتنا ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں رہا کیونکہ میں اپنے مارکس کی وجہ سے اپنی پڑھائی میں اچھے ہونے کی وجہ سے مجھے ایج تھا کہ teachers مجھے appreciate کرتے تھے اور جو باقی میرے fellows تھے وہ تھوڑا سا مجھ سے جو ہے وہ وہ ہوتے تھے کیونکہ teachers میری بات کافی سنا کرتے تھے تو اس لحاظ سے میں تھوڑی سی life میں blessed رہی کہ مجھے ان ہرڈلز کا بچپن میں سامنا نہیں رہا جن ہرڈلز کا usually trans community کو سامنا ہوتا ہے میرا ہرڈل start ہوتا ہے میری university time period میں جبکہ جو ہے وہ i was a student of electrical engineering at some private university present in lahore تو اس university میں آپ کو پتا ہے کہ university level پہ جو آپ کے fellows ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنے strong ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ sensitive جو کسی کی you know sensitive corner ہے اس کو hit کیسے کرنا ہے تو میں diversity تھی اپنی university میں اپنے department میں تو مجھے بہت زیادہ تن کیا جاتا تھا مجھے transphobic behaviors جو ہوتے ہیں جو stigma ہے جو ہمارا discrimination ہے یہاں پہ آکے جو ہے وہ میں پکڑی گئی اور میں badly جو ہے وہ target ہوئی university میں اور لڑکوں نے جو ہے وہ میرے بارے میں بہت سی باتیں کی لڑکیاں مجھ پہ ہستی تھیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی ہی کوشش ہوتی تھی کہ بس جو ہے وہ اس کے اوپر see میں کسی ہمارا ایک ہی cafeteria تھا ہماری campus میں اس میں سے گزرتی جا رہی ہوں تو پیچھے سے لڑکوں نے یا کسی group نے کہہ دینا خسرا جا رہا ہے تو مجھے جو ہے یہ چیز بہت sound ہوتی تھی کہ اور پھر ہس دینا خسرا ورڈ کہتے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کی ہسی کا ایک وہ جو فیکٹر سامنے آتا تھا یہ آپ کی جو ہے وہ یہ آپ کی یہاں لگ رہا ہوتا ہے بالکل مجھے جو ہے وہ لوگ ڈال دیتے تھے باتوں کو انجوائے کرنے کے لیے جن ایک میں میں موجود بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ کہ بہت ہی یونیورسٹی میں مشکل وقت میں نے دیکھا اور اس میں جو ہے وہ میری جو کہاں سے جو ہے وہ چیز ہرٹ ہوتی ہے یہ چیز ہرٹ ہوتی ہے یہ چیز ہرٹ ہوتی ہے پاکستان میں کیونکہ منٹل ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کی جاتی جو کہ جو ہے وہ ایک ریل کائنڈ آف ایک ریل سیچویشن ہے ایک ریل جو ہے وہ سنیریوز ہیں کہ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے تو آئی گوٹ مینٹلی ڈسٹر بڈ اور میں اتنا ڈسٹر بڈ ہوئی کہ میں دیپریشن کا اور میں ایک سال کے لیے بیٹ پارالائز رہی مجھے جو ہے وہ یہاں پہ آکے کیونکہ دیکھیں فیملی گھر سے نہیں نکالتی یا فیملی گھر سے نہیں کہتی چلے جاؤ لیکن کیونکہ ان کو آورنیس نہیں تھی کیونکہ وہ میری بات نہیں سمجھ سکتے تھے کہ میں کیا کہہ رہی اس لیے میں ان کو اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکی کہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں یہ چل رہا ہے کیونکہ میری امی کہتی تھی کچھ نہیں یہ وقتی چیز لڑکے لڑکیاں تو ایسی ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں ڈائیورسٹی ہوں میں مختلف ہوں اس لیے وہ مجھے کنٹینیوسٹی ٹارگٹ کرتے ہیں اس لیے پاس آجو تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں آپ کے پاس پوری زندگی کے لیے آنگی آپ سوچ لو تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور دوسرے میں نے یہ بات کی اگلے لمحہ اس نے مجھے کہا کہ تم آجاؤ اور میں اس کے پاس پہنچی اور بس میں سمہا پہنچی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بیٹ پہ پیارلائز پایا ایک سال تک میں بیٹ پیارلائز رہی کسی اور کے در پر کسی اور نے مجھے جو ہے وہ میری دیکھ بھال کی اور that time period was very hard اس میں یہ کہ جب نیاب لوگ قانون کے اوپر کام کر رہے تھے اس time period میں رین نامی ایک ایک ایسے سنیریوں سے گزری ہوتی ہے جس کو law کا نہیں پتا ہوتا یہ law آج ہمارے پاس موجود ہے ہم اس law کی base کے اوپر لوگوں سے جو ہے وہ argue کر سکتے ہیں اس time پہ بہت سے transgender persons اپنے آپ کو justify کرنے کے لئے کوئی example quote نہیں کر سکتے تھے یہ exploration تھی کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا برا محسوس کرایا مجھے کبھی کچھ کہا جاتا تھا کبھی اسلام کا کوئی reference دے دیا جاتا تھا جو بھلا محسوس نہیں ہوتا تھا مجھے it was totally exploration اس میں studies researches نہیں تھی لیکن اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے کہ میری امی نے جو ہے وہ میری امی بہت sportive ہیں اور انہوں نے بہت sport show کی وہ پڑی لکھی نہیں ہے لیکن وہ یہاں سے پڑی لکھی عورت ہیں تو انہوں نے میرے دوست کو کہنا شروع کر دیا کہ اس کو کہو کہ یہ غلط ہے نا تو غلط تھی صحیح لیکن پہلی جیسی ہو جائے پہلے جیسا ہو جائے کیونکہ وہ مجھے میل باکس میں ڈالتی ہیں تو یہ کہ جو ہے وہ پھر وہ بس بات کلک کر گئی دماغ بھی جو ہے وہ bed paralyzed ہو ہو کہ paralyzed ہو کہ تھک گیا اس نے یہ کہا کہ غلط صحیح یا صحیح صحیح یہ ہوں اور اسی طریقے سے اٹھنا ہے society مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب میں مانتی ہوں کہ میں یہ ہی ہوں میں ہوں تو اس طریقے سے دوبارہ کھڑی ہوئی bachelor's کیا master's کیا پہلی job ہوئی master's کے فوراں بعد نیاب کے ریفرنس سے سب کے پاس گئی master's انٹرنیشنل ریلیشنز میں master's کیا جس دن result آتا ہے cisgender کے پاس تو جا نہیں سکتی تھی کیونکہ جیسے نیاب نے بتایا کہ trans community جو ہے وہ نیاب بھی جیسے فیس سے گزری ہیں دنیا سے وہ ہم cut off ہو جاتے ہیں نہ tough time دیتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ bed پہ ڈال دیا ایک چلتے پھرتے انسان کو تو اس دنیا کو ہم نے کیا اچھا سمجھنا ہے تو یہ کہ سب کے پاس گئی جتنے ایکٹیوست تھے بڑے جتنے نام ہیں اسلام آباد کے ان سب کے پاس گئی ان سب کا دروازہ نوک کیا لیکن جو سپورٹ ملی وہ نیاب کے در سے ملی and i'm so i'm proudly sharing with this کہ نیاب واقعی میں صرف کہتی نہیں ہے کہ میں لیڈر پیدا کر رہی ہوں نیاب پیدا کرتی ہے اور جو ہے وہ although نیاب مجھ سے عمر میں تھوڑی چھوٹی ہیں تو لیکن یہ کہ انہوں نے نے کو دکھا کہ شیز 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 انلائٹنڈ انہخ ان کو دنیا میں زندگی میں جتنا دوک ملا اتنی لائٹ بھی ملی اتنی آگہی بھی ملی تو that does matter پھر جو ہے وہ پہلی جوب میں اپنے آپ کو دیکھیں نیاب نے میرے لئے مجھے ایک سپورٹ دی لیکن پروف تو میں نے خود کو خود ہی کرنا تھا ان پانچ ماہ میں میں نے اپنے آپ کو اس اورگنیزیشن کا core member جو ہے وہ پایا اور اس کے بعد راستے میں پولیس دپارٹمنٹ کی opportunity میرے راستے میں آ جاتی ہے اور وہ بھی نیا بھی مجھے ریفر کرتی ہے کہ ارین اس طریقے سے ایک opportunity ہے تو why don't you interview i know کہ تم شاید جو ہے وہ اس جاب میں تم اتنا کما نہیں پاؤ گی جتنا تم ابھی کما رہی ہو لیکن you are you are a right person to sit in this seat you know تو میں نے سوچا کہ community کو direct فائدہ اگر میں اس seat پہ آکے بیٹھتی ہوں تو پھر i just interviewed اور میں i got selected luckily جو کہ میں نہیں سمجھتی شاید خود کو کہ میں اتنی جو ہے وہ لیکن شکر اللہ کہ میں select ہوئی اور آج میں پنجاب پولیس میں مجھے کوئی یہ دوسرا ماہ شروع ہے اور جتنے میرے پاس cases آئے ہیں although کہ میں i am not allowed to talk anything you know we understand yeah لیکن شیئرنگ کے ابھی sought out ہو چکے ہیں کیونکہ نیاب ہو میں ہوں ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے اپنی community کو serve کرنا وہ رشتے جن لوگوں نے ہمیں جن لوگوں نے ہمارے لئے challenges رکھ دیئے سامنے زندگی میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اب صرف ایک چیز سامنے community میں ریم کی بار میں تھوڑا سا شاہد کرنا چاہوں گی جی خود کو خود پروف کرتا ہے اپنے آپ کو جس طرح ریم نے اپنے آپ کو پروف کیا opportunities ملنا کی ہے نیا آپ جی ہماری اپنے آپ کی اپنے آپ جی جن میں کیا ہے ہم ان اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے کہ ہم ایکٹویس ہیں ہم human right defenders ہیں ہم ویرے ورکنی کولیومن bạn اور اکٹویس نے کیا فرق ہے دو کہ ہماری بہت سی ٹرانسلندر تامنی تیجو ہے وہ انپاور ہو گئی ہے ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جب کر رہا ہے اور وہ بہت پڑا لکھنا ہے ابھی آواز نہیں کر رہی ہے ہاں بہتر روی ہے اوکے اس میں یہ ایک کر رہا ہوں کہ ایک سمبڈی is doing جب ملٹی نیشنل کمپنی اور وہ بہتین سوір پڑا لکھا رہا ہے آہ 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 آگنوس آپ کو آواز آ رہی ہیں میری ینہ सاکس عنہ ہی ہی ہیں پیورا آپ co اس آپ کو چاہہہہ پہ پہ ایس اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر رہے ہو آپ کو اچھے پیسا ہوا آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی میں مانتین کر دیئے تو آپ کا رگارد کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کا رگارد کرتے ہیں لیکن ایکٹیوزم کیا ہے؟ ایکٹیوزم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی اس پوزیشن کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا آپ اس پوزیشن کی وجہ سے کتنے لوگوں نے بینیفٹ اٹھایا آپ نے کمیونٹی کو کتنا پی آف کیا کہ جس طرح رین میں اگزامپل لوں گی کہ رین میں ابھی اردو پوائنٹ پر آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ رین نے ایک پیس کو پرسوک کیا اور اس کی وجہ سے اس پاڑا سرا ویکٹم کو جو ہے وہ انصاف مل گیا کہ آپ کے پوزیشن کا ملکہ کیا ہے؟ اگر آپ کمیونٹی کا بھلانی کر رہے میں میں سے بچیسیز پر کوزیشن کی رہی کرتی ہے میں بہت سے لوگوں کو کرتی کریں کہ صرف ہی وجہ سے بہت سے انصاف ہے کہ آپ نے پولیسی بن لیا انصاف ہے کہ آپ نے پولیسی بن لی آپ نے کمیونٹیشن کمپلیٹ کر لی اس میں کتنے خوادرس طرح کو فائدہ ہوا اور کتنے خوارہ سراغ سہر کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں کتنے خوارہ سراغوں نے اسکولوں میں کالوجیز میں داتوں لینا شروع کر دیا کتنے خوارہ سراغوں کے جو ہے وہ یہ وائلنس کا ندیشو کتنا کام ہو گیا تو دس ایکٹیوزم نا کہ آپ کی وجہ سے ایمپیکٹ کیا کریے ہوگا آپ کی وجہ سے سوسائیٹی نے بہتری کہاں پہ آئی تو ایک لیست I think we are playing our part for the betterment of society and this is a true spirit of activism that we should follow اور ہم سب کو وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو دیکھ کے کتنے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگیاں بھیق ماننا چھوڑ دیا آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اچھی جگہ روزگار حاصل کر لیا آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی families نے انہوں کو ایکسپٹ کر لیا دیتا تھا تو وہ ایک companenوں نے ان کے بعد ہیں جو ایک ایمپچین جان 돈وں کو بھار دیتا ہوں کہ آپ کا شرے کی جانج ایک استعمال ہے ایک ہے اور کونچHi amoldین ڈالری اسINO ہے لیکن ہمیں ایکٹیوزم کی ضرورت ہے ہمیں اگر عائش کونچہ ایک ایو Łو رائٹس wi bom کر سکے جو انسانی حقوق کے لیے باتی میں کام کر سکے جس طرح رین کر رہی ہیں جس طرح شاد آپ تو ہیں ہمارے لیے inspiration so this is a thing خود کو empower کرنا it is a separate thing but society کو موڑا رومی کو بہت پڑھتی ہوں تو ان کے جو اقوال ہوتے ہیں مجھے ہمیں سیاستی ہوتے ہیں کہ میں ان بہت inspired ہوں تو وہ خود کہتے ہیں نا کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی داخل ہوتی ہے اور زخم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے جسم پہ کوئی ظاہری زخم ہو زخم وہ ہے کہ آپ کو بہری لگے چھوٹ لگے اندر کی دل پہ آپ کے روح پہ وہ لگے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسا زخم لگے کہ وہ زخم جو نا وہ روشنی کا وسیلہ ثابت ہو تو اس کو خوش قسمت ہی کہیں گے اور اس پہ شکر ادا کریں گے and thank you so much reem for your inspiring story اور دوسرا آپ نے جو بکھایا کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا different ہے کہ not necessarily کہ آپ گھر سے نکال لیے گئے ہو ہو سکتا ہے آپ گھر میں ہی ہو لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ کی سمجھ جو ہے وہ لوگوں کے کس طرح کہ جو سمجھ کی آپ نے بات کی اس میں یہ کہ آپ کے محسوسات کو کو کوئی سمجھے آپ کس اس سے گزر رہے ہیں اس سے سمجھیں یہاں پہ تو ہمارے آس پاس اتنے فاصلے ہوتے ہیں کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بہن بھائی ہے ہم دوست ہے ہم یہ لیکن ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سمجھنا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی سمٹ ٹائم صرف سنیں جج نہ کریں آپ کو کوئی لیبل نہ لگائے آپ کو کوئی سٹیگما نہ لگائے لیکن آپ کو سنیں جس کے بہت کم ہی ہے ہماری سوسائیٹی میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کیا اور آپ پہ لیبل لگ جائے گا کہ یہ بندہ تو ایسا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہماری لوگ جو ہیں وہ جس طرح کتاب کے کور سے نا اس پہ ایک ٹپا لگا دیتے ہیں کہ یہ کتاب اس بارے میں ہوگی اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں تو لوگوں کو پڑھنا جی جی میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپ کروں گی میں آپ کو بتاؤں کہ ریم پولیس آفیسر کہاں تک پولیس ٹیشن کے اندر تک اگر وہ ہی ریم چاک پہ جا کے کھڑی ہوئی for example ٹیکسی کی انتظار کے لیے یا بس کی انتظار کے لیے وہ ہی ریم جو ہے وہ بیگر وہ ہی ریم جو ہے وہ سیکس ورکر اور وہ ہی ریم وہ ہی خواجہ سرا عورت جو کہ یہاں پہ ہے you know it's all about our society is so judgmental so judgmental جو ہے وہ کسی عام جگہ پہ کھڑے ہوئے خواجہ سرا عورت کو وہ یہی جو ہے وہ perceive کریں گے اور آگے گزر جائیں گے ہس کے وہ یہ نہیں سوچیں گے یہ خواجہ سرا عورت بھی عام زندگی میں عام طرح سے وہ اپنے اردگیر مجود لوگوں کو ہٹ کریں گے ان کے mind setups کو بتائیں گے کہ دیکھیں خواجہ سرا عورت بھی ہم جیسے عام انسان ہیں ہم جیسے ہی لوگ ہیں جو کہ عام زندگیاں گزار سکتے ہیں بلکل بلکل یہاں بھی ایک چیز ہے ہم جب بھی کسی سوسائٹی میں کسی اچھے بدلاؤ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ وقت لے گا تبدیل بھی آنے میں وقت لگتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں بات سنیں human civilization کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اتنا علم دریافت ہو گیا ہے اتنی اجادات ہو گئی ہیں انسان کا جو mental جو level ہے جو collective wisdom ہے وہ اتنا ترقی کر گیا ہے اب آپ کو یہ بنیادی چیزیں سمجھنے میں اور کتنا ڈائم چاہیے ہوگا اور کتنے صدیان چاہیے ہوگی let's do it willingness چاہیے اور willingness ایک چیز ہے وہ ایک یہ ہے کہ کسی انسان پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ختمی رائے ایسی قائم کرے جو وہ اس انسان کو بری لگتی ہو یا وہ اس کی شخصیت کو متاثر کر سکتی ہے اس کے جذبات کو متاثر کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بات علی کے لیے بہت بڑی بات ہے اس سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اندھیروں میں چلے جاتے ہیں احساس کمتری میں مقتلا ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں کہ جو ساری چیزیں ہیں میں سمجھتی ہوں جو اچھی اور بری سوچ ہے وہ بھی نہیں کہ آپ کو بہت بڑی برائی کر لیں میرے خیال میں کسی پہ غلط رائے خائم کرنا بھی سب سے بڑی برائی ہے اچھا دوسرا یہ کہ نیاب جی نے جو بات کی آپ میں بھی جب دیر صرف سفر میں نکلی تھی مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا رہا ہے میں کلیر نہیں تھی میں کیا کروں گی لیکن ایک سوچ تھی کہ کچھ کرنا ہے اور مطلب بدلنا ہے مجھے اتمنان نہیں ہے یہ جو سب کچھ ہے کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیر کی عورت اس کیلئے تعلیم کی کمی ہے ووٹ کا حق ہے لیکن جب میں دوسرے شہروں میں آتی تھی تو نسبتاً عورت کی حالت اچھی ہوتی تھی نسبتاً اچھی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی اس سے پاکستان میں تین گھنٹوں کے پاس میں پہ میرے گاؤں میں اتنا فرق کیوں تو میں نے کہا یہ نہیں چلے گا اس کو بدلیں گے لیکن میں نے کسی اور سے ڈیمانڈ نہیں کی میں نے خود اس کو بدلنے کیلئے سب سے پہلی آئی جو آپ لوگ بھی وہی ہیں جو میں نایاب جی کی جو بات ہے وہ سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا اپنی لیے بھی کریں لیکن اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی لیے بھی کریں تو جو نایاب جی نے اکٹیوزم کی مثال دی وہ یہ تھا کہ اس وقت آپ لوگوں کی کمیونٹی میں بھی جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جگہ بنا رہے ہیں اپنا نام بنا رہے ہیں اس پہ شاید میں سمجھتی ہوں لیکن لائیبیلٹی نہیں ہے لیکن لائیبیلٹی ہے اس کمیونٹی کی کیونکہ اس کو اگر اپنے لوگ نہیں سمجھیں گے اپنے لوگ آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ باہر کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نسبتاً آپ کا اتنا شاید نہیں سمجھتے اتنا نہیں سنتے اچھا یہاں پہ سوال بھی آ رہے ہیں ہم سوال کو بھی لیتے ہیں تھوڑا سامجے آپ دونے سے یہ بھی انپوٹ چھائیے کہ دیکھیں جب سے یہ لوگ بنا ہے شنافت کارڈ پہ بات ہوئی تھی ووڈ پہ بات ہوئی تھی تو لوگ جو بنا تھا لوگ کے پروسس کا جو نایاب جی حصہ بھی رہی ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا حصہ بھی رہی ہیں کیا اس لوگ کے بعد کوئی فرق آیا ہے سوشل روئیے میں بھی اور جو لیگلی جو ادارے ہیں یا وہ حقوق اویل کرنے میں کیا کوئی فرق آیا ہے پھر میں دوسرے سوال دیکھتی ہوں جب ہم ترانسینڈر رائیس پروٹیکشن ایک کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ہاتھ تک تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ترانسینڈر کمیونٹی لاؤ کو ایزا ٹوولی استعمال کرتی ہے اور کہیں پہ بھی اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری ایڈیٹی کو کوئی نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بھائی یہ لاؤ ہے اور اس لاؤ کے مطابق we are best تو کچھ ہاتھ تک جو ہے وہ لاؤ کو ہم نے ایزا ڈیفینڈنگ ڈاکومنٹ جو اپنے ڈیفینس میں ہم لوگ اب استعمال کرتے ہیں اور ایکٹیویس کے لیے یہ ایک ایڈوکیسی ٹوول کے طور پر ابھی تک استعمال ہو رہا ہے تو اگر آپ گراسوڑ لیول کمیونٹی کی ہاتھ تک بات کریں کہ ان کی امپاورمنٹ کس طرح تک ہوئی ہے لاؤ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسینڈر کمیونٹی کے لیے ایک پروٹیکشن سینٹر بنانے ہیں نہیں بنا جو ملوے سکوڑا سرہ ہیں ان کے لیے لیدہ جیلیں بنانی ہیں نہیں بنا واجس طرح کمیونٹی کو روزکار کے مواقع دینے کے لیے آپ نے ان کے لیے قرضہ جا سکیم ان کے لیے ہاؤسنگ سکیم کرنی ہے نہیں بنا واجس طرح کمیونٹی کے لیے کہ آپ ان کو تور تیسری جنس کے تسلیم کریں گے پاکستان کے قانون کے مطابق ابھی آپ میں پولیس کی بات کریں گے ہم ویری سوری ازیم آپ کے پولیس کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کی اندر تیسرا کولم ابھی تک نہیں ہے پورے پاکستان میں کہ آپ نے اگر ایف آئی رجسٹر کروانی ہے you have to register as a male or a woman آپ ایزا تھرڈ جنڈر نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کا ڈیٹا بیس ہی نہیں مان رہا آپ پاکستان کے اوپر تو نہیں کریں گے نیا بلیو خواجہ سرا لیکن you can't you are not legally this is the thing level of implementation is so much weaker اور جنہا ہے ہر انسان کی جو بھی ایک پاور میں لوگ ہوتے ہیں ہم کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ میں بڑے بسوک کے سارے یہ بات کہتے ہیں Transgender empowerment is not their agenda اگر یہ ایجنڈا ہوتا تو آج خواجہ سراہوں کے لئے کب اس کب بجٹ میں کچھ بجٹ ہوتا ابھی بجٹ آیا ہے سنگل پہنی بھی خواجہ سراہوں کے لئے اللہ کے لئے آپ فیڈرل میں بہت رونا رو رہے ہیں پاک میں خواجہ سراہوں کو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں جب آپ پہنی پہنی نہیں ہے آپ کے پاس بجٹ میں پنجاب میں نہیں ہے سن میں نہیں ہے دردشستان میں نہیں ہے تو پہ ایجنڈا ہنے لیکن راسور لیول پہ اپنیمینتیشن جو ہے نیکس پرسیم کی طرح جی ریم جی ریم جی آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں یہ جو نیاب جی نے جو میرا پیسٹن تھا میں بلکل جو ہے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کروں گی کہ جو یہ ایک سپورٹ ہے بلکل آئی اگری وید نیاب کہ آج ہمارے پاس کوئی بھی ٹرانسجنڈر پرسن کسی کے ساتھ آرگیو کر سکتا ہے کسی سے بات کر سکتا ہے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ویپن ہے ایک ٹول ہے ایک جسٹیفیکیشن ہے ایک لیجسلیشن ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن باقی میں سلو ہے گورنمنٹ پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کروانے کی ضرورت ہے دیکھیں ریم نیاب یا کوئی بھی اور ٹرانسجنڈر ویمن جو آج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں امپاور ہو چکے ہیں ہمیں اور امپاور نہ کریں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کہ گلی محلے میں بیٹھے ہیں ان دار کیریاز میں ہیں جہاں پہ عام لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ان کو آج بھی اچھے سوسائٹیز میں گھر نہیں ملتے ایون کہ ہم بھی شاید نیابی میرسط اگری کریں گی کہ آج میں بھی یہ گھر سوچ کرنا چاہوں اور کسی پراؤپرٹی ڈیلر کو جا کے کہوں کہ مجھے گھر دے دو تو مجھے نہیں دیتا کیونکہ میں ایک ٹرانسجنڈر پرسن ہوں تو اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ تک نہیں پتا کہ ایک قانون بھی اگزسٹ کرتا ہے بہت سی ٹرانس کمیونٹی کو بھی نہیں پتا کہ ان کی کوئی لیجسلیشن موجود ہے تو دیکھیں جہاں سٹیٹ کے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہاں پہ اس کو سرکلیٹ بھی کرنا ہے ہر ایک کو بتائیں کہ اپنے میڈیا میں انکلیوڈ کریں چیزیں ٹرانس کمیونٹی کو مزاک کے طور پر تو یو نویٹلائز کر لیا جاتا ہے کسی پولٹیکل ایونٹ میں اگر کچھ جو ہے وہ لائٹر ٹون میں بات کرنی ہو تو ٹرانس کارڈ کھیلا جاتا ہے جو بھی میں کسی کو جو ہے وہ لیکن ٹرانس کمیونٹی کو آپ انکلیوزیو کریں ٹرانس کمیونٹی کے اوپر ایڈز بنائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ٹرانس کمیونٹی کے اوپر کھل کے بات کرنا شروع کریں ٹرانس کمیونٹی کو ہر لیول پر انکلیوڈ کریں ایون کے جو مسجدیں ہیں اس میں جو خطبے ہوتے ہیں اس میں ٹرانس کمیونٹی کا ذکر کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو عام مردوں کو پتا چلنا شروع ہو کہ اچھا اسلامی لحاظ سے ٹرانس کمیونٹی کی یہ جو ہے وہ سپیس ہے اور قانون کی میرے پاس ایک ہی لائن ہے کہ دو ہزار بیس چل رہا ہے جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ قانون آیا تھا دو سال ہو چکے لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن بہت سلو ہے کوئی بھی ٹرانس جنڈر پرسن ٹرانس جنڈر کٹ آج بھی اگر گھر سے باہر قدم نکالے تو اس کے پاس صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ گروہ کا ٹھیک آنا ہے اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شیلٹر ہوم نہیں ہے کوئی اس کے پاس کوئی اس کے پاس welcoming place نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ اپنی studies جاری رکھ سکے جیسے نیاب نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر تو اسی طریقے سے گروہ جن چیزوں سے کماتے آئے ہیں وہی طریقے انہوں نے سکھانے ہیں نا ان کو کوئی الہیدہ سے تو نہیں سکھائیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ شیلٹر ہوم بنائیں گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ جو ایکسپلویٹیشن ہے ٹرانسجنڈر پرسن کی اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں جنڈر سنسٹائیز سنسٹائزیزیشن کا جو ہے وہ اس میں آتا ہے اپنے اداروں کو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو اتنا سنسٹائز کریں کہ ان کو پتا ہو آج بھی نادرہ میں جو ہے وہ آپ جائیں تو نادرہ حقہ بکہ رہ جاتا ہے آئیں بائیں شائن کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں آپ کو اپنا بتاتا لوں جب میں ریجسٹر ہونے گئی نادرہ کے ساتھ ان کو پتا نہیں تھا کہ کس طریقے سے ایک ٹرانس جنڈر ومن کو ریجسٹر کرنا ہے اس کو بلالو اس کو بلالو کس کو بلالو ایک مرد اور عورت کے سامنے تو نہیں آپ کہتے کہ اس کو بلالو اس کو بلالو وہ کرے گا آپ خود کرو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ٹرانس پرسن کو انٹرٹین کیسے کرنا ہے بلکل اس طریقے سے ہے باقی مجھ لگتا ہے کہ گھنٹا بھی پورا ہو گیا اور ہمارے پاس باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کو ہاں نہیں انشاءاللہ یہ ہماری آخری نشست نہیں ہے یہ ہماری پہلی نشست ہے جتنا آپ لوگ کو جانا ہے ہم نے یہ بحث جاری رکھ نہیں ہے اور کوئی حل نکال لیں اچھا اس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرتی ریسورس ایلوکیشن ہی نہیں ہوتی بجٹ میں اچھا پھر وہاں بھی جو ہیمن ریسورس ہوتا ہے ان کی سنسٹیویٹی کا لیول ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس لاؤ کو اون کریں اس کو سمجھ لیں اور پھر آگے اس کو لے کے اس کے میں جائیں سو یہ لاؤ میں مطلب یہ کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ جب آپ کا لاؤ آتا ہے اتنے سال گزرتے ہیں تو کوئی پھول اوپ ہونا چاہیے کہ جی ایمپلیومنٹیشن ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو چلنجز کیا ہے پھر کہ اس کو ختم کیا جائے اور اس لوگ کو امپلیمنٹ کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ لوگ کی جو زبان ہوتے ہیں وہ بھی ٹکنیکل ہوتی ہے اور ہمیشہ انگریزی میں ہوتی ہے کیونکہ ہماری زبان جو وہ سرکاری ہے جو ریم جی کی بات ہے اسے کو میں آگے بڑھاؤں گی اس وقت دیکھیں ہمارا ٹی وی چینل ہے ٹی وی چینلز ہے ہزار پتہ نہیں کتنے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کو اس پر پروگرامز کرنے چاہیے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے مقامی جو علاقائی زبانیں اس میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے وکیلوں کو بنانا چاہیے آپ لوگ کو بلانا چاہیے یہ کنسلٹیشن دونی چاہیے نہ کہ یہ پولیٹیشن بٹھا دیتے ہیں جس کو آپ پانچ منٹ سن نہیں سکتے اچھا پھر یہ ہے کہ ایف ایم ریڈیو ہے آج کل ہر کسی کی ایکسس میں ہے اس پر پروگرامز ہو اور اس لاؤ کو جو ریم جی کی بات ہے جو نایاب جی نے کہا ہر بندے تک پہنچایا جائے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے یہ لاؤ ہے ہمارے یہ حق ہے تو وہ یوز کریں اس کو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اس پہ اچھا ایک چیز اس میں یہ کہ سوال بھی آیا ہے سوال سے پہلے میں یہاں پہ یہ آوں گی جو نایاب جی نے بات کی نایاب جی مجھے لگتا ہے جتنے آپ لوگ زیادہ تعداد میں آئیں ہر شعبے میں آئیں گے تو آپ کا مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگا ایک طرح سے نہیں یہ سلف کرٹیسزم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی ڈیلیور کریں اپنی کمیونٹی کو کریں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس سے اچھی چیزیں پر نکلتی ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ ڈائیورسٹری اپنی گروپ کے اندر بھی ملے گی کوئی ہیلک میں کام کرے گا کوئی پولیس میں جا کے کام کرے گا کہ یہ رویہ تھب بدلے گا جس طرح عرین جی نے کہا کہ اگر میں نادرہ کیافیز جاتی ہوں تو وہ مجھے عجیب سے بہیور کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے وہ بات کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ جب ہم ہمارے لوگ اداروں میں جاتے ہیں پتہ نہیں وہ لیکن میں لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس بتاتی ہوں میں تو جتنے لوگوں سے ملتی ہوں اگر ان کا مذہب بھی مختلف ہو اگر ان کا جو جنڈر ہے وہ بھی مختلف ہو مجھے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں محسوس ہوتا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سب ایک جیسے ہیں اور مجھے کوئی لیمٹیشن کوئی فاصلہ مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ جو مجھے اس وجہ سے ان سے دور کر دے کہ جی وہ کوئی اور جنس ہے ان کا یا کوئی اور ان کا وہ ہے اور دیکھیں اچھا یہاں پہ ہم نے بات کی اگر ہم ساری چیزیں ٹٹولیں گے اپنے ویوایات کو جا کے پیچھے دیکھیں گے اپنے مذہب میں دیکھیں گے تو ایسے روئی نہیں ہے جو ہمیں نفرتی سکاتی ہیں یہ شاید ہم نے خود اپنے لیے دونڈی ہے ہم جسٹیفائے کرتے ہیں میرے خیال میں کوئی مذہب جو ہے وہ نفرت نہیں سکاتا کوئی روایات جو ہوتے ہیں وہ نفرت نہیں سکاتے ہیں ہم انسانوں نے اپنے وہ کیے ہوتے ہیں اور پھر ہم الزام ڈال لیتے ہیں مذہب پہ یا روایات کے نام پہ ہم اپنے لیے دال بنا لیتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کا ہو کرتے ہیں سو یہ اس سے نکل آنا چاہیے جو ہماری دوست ہے جنللسٹ ہے بہترین ہے بہترین ہے بڑی ریکلر لی ہمیں جوائن کرتے ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس دیر اینی ڈیٹا آویلیبل 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 آویلی نمبر آف ٹرانس جنر کمیوٹی ممبرز آن پاکستان بالکل سو اس میں آپ کا کیا جوا وہ ہے رسپونس ہے سب سے پہلے تو جو میں آنسر دین سے پہلے ایک بات ریم کی باتوں میں آئٹ کروں کہ جتنی بھی باتیں ریم نے کہیں ریگارڈنگ آویلنس تو یہ it's a part of law یہ قانون میں لکھا ہویا ہے کہ حکومت نے آویلنس ریز کرنی ہے اور یہ دیفرنٹ جو مینز بتائیں ہیں ریم نے یہ سب لکھا ہوئے لیکن نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ جب آپ بات کرتے ہیں یہ پیسٹن جو آیا تو ہمارے پاس وہ ٹنگڈیس ہے دس ہزار چار سو اٹھارہ جو باتستان کا نیشنل سٹیٹسٹک بیورو کہتا ہے جو کہ سینسس کے درہ مرد شمالی کے درہان انہوں نے دکھا دیا وہ ہے دس ہزار چار سو اٹھارہ اور اس میں جو ہے وہ جو نادرہ کے ساتھ جو ریجسٹرڈ ہیں وہ پانچ ہزار تین سو خواجہ سرہ ریجسٹر ہیں اور اسی طرف گورنمنٹ کا جو دوسرا ادارہ ہے وہ گورنمنٹ کا دوسرا ادارہ وہ یہ کہتا ہے جو ہمارے پاس 53 تین سٹیٹسٹرڈ پر جو ہے وہ ریجسٹر ہیں تو یہ ہے جو ہماری جو سو سو سائٹی کے اورگنیزیشن سے ہمارے سروے کے مطابق جو ہے وہ بھی ہے کہ ہمارا اسٹیمیشن فگر ہے کہ دو لاک کے قریب پاچسارا پاکستان میں موجود ہے جو گورنمنٹ دس ہزار کہتی ہے دس ہزار تو آپ کو پھنڈیس نام آبار کی سڑکوں پہ بھیگ مانگتے ہوئے نظر آزا تو دس ہزار تو دس ہزار تو دس ہزار پاکستان میں موجود ہے اور دوسری بات میں جو ٹاک آباوٹ کہ جی ٹرانسلیشن اور اردو تو دس ہزار پانسلیشن جو ہم نے خود کی ہے اور خود کر کے اپنی کمیلٹی میں دی ہے جونھو میں سا کر رہے ہیں ہم آپ كتے ہیں اور جا ہم ہر جگہ اس امرو ترانسلیشن کو استعمال کر رہے ہیں انہ labs کی اداروں سے جا اور گورمنٹos لیکن totalmente پوش supportive انجیو اس کی کلیبریشن سے پاکستان میں اپنے پوچ جعل photographer dance ایک چھوٹے سوال کے ساتھ میں ختم کروں گی میں جو ہے وہ ڈونر ہم نے ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں شاہد کام کر گیا ہے نا you know you have very vast experience میں ایک مجھے پرپوزل جب اس کی پریزمٹیشن کے لیے گئی تو میں نے پرپوزل میں سرورس کے لیوری لکھا ہوا تھا تو سرورس سرورس جلیوری میں ہم جو ہے ہم نے بھی میرا شیلٹر ہوم ہم نے شیلٹر ہوم بنانا ہے ہم نے اس کے لیے پیسے چاہیے تو ہم دو سو لوگوں کے لیے جو ہم شیلٹر ہوم بنانا تو ڈونر نے مجھے کوسن کیا کہتا کہ اچھا نایاب جو دو سو لوگوں کے لیے آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کی شیلٹر ہوم میں دو سو ایک جو ہے وہ دو ہندرڈ اینڈ ون جو بندہ آئے گا دو سو سے مجھے کوسن کے لیے پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے شیلٹر ہوم بنانا ہے پانچ سال کے بعد آپ کیا کریں گے میں نے انہوں نے کہا کہ پانچ سال کے پاس ہمارے پاس سورس کتم تو شیلٹر ہوم کتم شیلٹر بانجیوں نے اسل��皆さん کی طرح کا معلوم کریں گے میں lz تشراک کریں گے میں جب آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے آپ دو سو بندوں کے ساتھ جو دو سو ایک بندہ ہے اس کے طورپ رسکریونے شیلٹر رہے ہیں اس کو اس جو پہلے آپ کے دوستوں لوگوں کا ہاتھ ہے اور پانچ سال کے بعد اگر آپ کی گورنمنٹ نے آکے ٹکپ کرنا ہے تو ابھی کیونی آپ کو ریالائز کرواتے ہیں آپ کا کام اویرنس ریز کرنا ہے آپ کا کام جو ہیں وہ ان لوگ کو ریالائز کروانا ہے کہ آپ نے آکے ہم سب کو ریسورسز دے گئے ہیں تو اس سے سرک ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے ہمارا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ ہم موڈلز بنا کے گورن کو پرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنا بین کا سیول سوائیٹی جو ہے وہ ہم اپنا کردار صرف ان کو ریالائز کرنے کے لئے ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں بلکل 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 آئی اگری نایاب جی بہت وہ ہے اور یہی ہے کہ بینگ ای سمال ارگنیزشن لوگوں کے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ ہر چیز دیں اور ہمارا دل کرتا بھی ہے کہ ہم ہر چیز دیں کیونکہ اگر یہ جس بندے نے آپ سے سوال کیا اس کو میرا جواب یہ ہوتا کہ آپ دوستوں کے بجائے مجھے زیادہ کیلئے سپورٹ کریں میں تو چاہتا ہوں کہ میں سب کو سپورٹ کروں لیکن اگر آپ سپورٹ دوستوں کی دے رہے ہیں تو میں اس کو لیمٹ دوستوں کی کر رہی ہوں کیونکہ صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے دوسرا ہے کہ دیفینٹلی جو بیسک سرویسز ہے اس کی ڈیلیوری حکومت کا کام ہے ہمارا کام لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ فیسیلٹی ہے آپ اسے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس شائد اس وقت بوجھ بہت زیادہ ہے بہت سارے اور مسائل ہیں لیکن پھر یہاں پہ حکومت سے ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے وہ ہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر نایاب جی کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے اور ڈیوٹی دے رہا ہے کیسے اگویرمیز بھی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو سرویسز بھی دے رہے ہیں تو پھر نایاب جی کی ادارے کو حکومت سپورٹ کریں کیسے ملک میں ایسے ریگولیشن لے کے آئے ایسے پولیسیز لے کے آئے کہ جس سے نایاب کے لیے مسائل کم ہو یہاں پہ مسئلہ ہمارا ہی ہوتا ہے کہ ہم ادارہ بھی چھلاتے ہیں ہمیں accept بھی نہیں کیا جاتا ہمیں برا بھی سمجھا جاتا ہے ہمیں ڈبل 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 ریجسٹریشن بھی ہم سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھا لوگوں کی بھی ہم سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں کیونکہ شاید لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ فنڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ سب کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بھی ہے کہ پھر ہمارا ایمیج اچھا بنانے میں بھی حکومت ہمارے ساتھ کڑے ہو اور وہ اکنالیج کریں کہ جو سپورٹ ہم حکومت کو دے رہے ہیں یہ بسکلی حکومت کو سپورٹ ہے کیونکہ اگر یہ لوگ حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے اور اگر حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے یا وٹیور ٹھیک ہے تو یہ تو حاصل میں ہم حکومت کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا نایاب جی رین جی ایک اور چیز ہے یہاں پہ کچھ ہمارے لوگ ہوں گے شاید اس کے بعد مختلف لوگ مختلف لیٹ فارم کے بعد آپ کو کنیٹ کریں گے کونٹیکٹ کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ آئیں تو میں ان کو یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہماری اس پیٹ فارم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیا سے دیا جلائیں تو نایاب جی یہاں پہ ہے، رین جی یہاں پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے ہماری یہ پوسٹ جیتنی تنورسیشن ہے، ان میں یہ ٹیکز ہوئی ہیں تو لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر یہ اپنے مصرفیات اور ان کے جو وہ ہوں گے اس کے مطابق وہ آپ لوگوں کو یہ ریسپونس کریں گی کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں ویمن وائسیس بیٹ فارم کا مقصد ہی ہے کہ ہم لوگوں کو کنیکٹ کریں اور لوگ رابطے کریں اور یہ رابطے صرف اس بحف تک نہ محدود رہے یہ رشتے بنیں، ناتے بنیں اور اچھے تعلقات بنیں، محبتیں پہلیں اور تعلقات بنیں یہ جو ہماری دوست ہے، نیلم بڑی اچھی، یہ شائرہ ہے جس کو ابھی ہم نے ینگ ہماری پخون شائرہ ہے جو کہ ایک سٹیگمہ توڑ رہی ہے کہ ینگ خاتون پختون شائرہ اور بڑی اچھی لکھتے ہیں انگریزی کی شائر ہی کرتی ہیں، عدو کی کرتی ہے، پشٹو کی کرتی ہے ہمارے طرف بڑی ریگولر بھی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ بھی بہت اہم کام کر رہی ہے اچھا میرا دل نہیں چاہتا کہ ناملہوں کے ساتھ اس بحث کو ختم کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاری رکھوں لیکن طرح سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے چاہتا کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی ایک گھنٹا سے ہم ان کو پائے رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میرا یہ ہے کہ ہم پھر بھی آتے رہیں گے رین جی سے یہ وعدہ لیتے ہیں، نیاب جی سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں گی اور کریں گے لیکن میں ناظرین کو یہاں پہ بتا دوں کہ نیاب جی جو ہے یہ قورنٹائن میں اس وقت ان کا ساتھاں دن ہے اور ان کی یہ کمیٹمنٹ ہے اپنی کمیٹی کی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اکیلی ہوں میں اپنا سارا احتیاط جو ہے وہ کر رہی ہوں لیکن میں پروگرام کو جو ہے نہ آگے بڑھاؤں گی نہ پیچھے جس ٹائم پہ ہے جس دن پہ ہے تو میں آؤں گی اس پہ اور میں اس کے لیے شکریہ بڑا رسمی سا ہوگا اگر میں کہوں گی کہ نیاب جی آپ کا شکریہ لیکن دل سے آپ کی لیے رسپیکٹ اور دعا جو ہے وہ نکلتی ہے رسپیکٹ بہت زیادہ ہو گئی اور بھی کہ آپ اس حالت میں بھی آپ کو بہانہ روک نہیں سکتا آپ کے خام سے آپ کے جذبی کو کچھ چیز پیچھے ہولڈ نہیں کر سکتا تو آپ جو ہے ہماری انٹرناشنل ویمان آف کرج ہے ہے ہماری نیشنل ویمان آف کرج ہے آپ ہماری بہت 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 انسپریشن ہے سیم بو سٹو رین جی کہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ اپنی جگہ ایک انسپریشن ہے کہ ایک سال کہنے میں براسان ہوتا ہے کہ ایک سال آپ بیڈ پہ ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو ری برت آپ کا تھا جو آپ کی جرنی ہے اور پھر آپ جو آج کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ لوگ آئیں گے یا جس سفر سے آپ گزر رہے ہیں آپ کے لئے مشکلات اب بھی یہاں خود بتا رہی ہیں کہ آج بھی اگر میں پڑی ہوتی ہوں تو لوگ مجھے اس نظر سے دیکھتے ہیں یہ درد آپ برداشت کر رہی ہیں لیکن آپ ان لوگ د ان خانٹوں پہ نہ چلنا پڑے آپ راستہ ساف کر رہی ہیں وہ خانٹیں چھن رہی ہیں اور وہ پھینک رہی ہیں راستہ ساف کر رہی ہیں تو تینکیو سو مچ اللہ آپ لوگوں کو اس لیے رکھیں کہ آپ پاکستان کا وہ چہرہ ہو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کی ایمیج کی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے تو میں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی پاکستان کا ایمیج یہ لوگ بنا رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں جب نایاب تھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم بھی گئی تھی ایوارڈ لے رہی تھی تو ان کی جو سپیچ تھی انہوں نے وہاں پڑے ہو کے کشمیر کی بات سب سے پہلی کی اس دن کشمیر کے حالات بڑے خراب تھے تو ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں لیکن اس ایوارڈ کے جو ریسیو کرنے سے جو سب سے پہلے ان کی ریمارس تھے وہ کشمیر کے بارے میں تھے تو دیکھیں جو بندہ درد محسوس کرتا ہے وہ سب کیلئے درد محسوس کرتا ہے وہ ہی نہیں کہتا کہ پھر وہ کسی خاص ایک طبقے کیلئے محسوس کرتا ہے تو یہ ہماری وہ چہرے ہیں جو ہماری ملک کی شناخت ہیں ہمارے اچھے اور ترقی پسند اور جو بسورت پاکستان رسول کا ایمج ہے ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے ہمیں آپ کو فخر ہے اور فخر رہے گا اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ کڑے ہوں گے جہاں آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی بلکہ آپ لوگ ہمیں بلائیں ہمیں ذمہ داری دیں جس چیز کی بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے سو آپ کا بہت بہت شکریہ آخر میں میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی کومنٹس کوئی ایسے دل میں کوئی بات ہو جو شیئیر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ شیئیر کریں اس کے بعد ہم کمچرل کریںلے کی تلیئے� لیکن جتنے لوگوں نے کومنٹس کی ہیں سوال کی ہیں ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں سنا ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور سب سے میں کہتی ہوں کہ یہین کے ساتھ آج کی کنورسٹیشن ہے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ مقصد ہمارا ہی ہے کہ لوگ یہ سٹوری سنیں اور پھر وہ جائیں اور پھڑیں ان کے بارے میں اچھا ایک میری خواہش اور ہے جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں بڑے پھڑے لکھی لوگ آج کل ہمارے کورنٹائن سوری اس میں لاپ ڈاؤن میں ہیں پھڑے لکھے ان کے پاس ٹائم ہیں کانٹیکٹ کریں نایاب جی کو اور ان پہ کتاب لکھیں کانٹیکٹ کریں جی کو ان پہ کتاب لکھیں یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ان پہ کتابیں لکھنے کے ضرورت ہے اور یہ ہمارے عدب کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ اگلے جب لوگ آئیں تو ان کے یہ شناخ لوگ کے سامنے آئیں وہ نہیں جو ہم نارملی جو لیبل لگاتے ہیں تو یہ شناخ بدلنا صرف ان کا کام نہیں یہ ہمارا بھی فرض ہے آئیں ان سے کانٹیکٹ کریں ان پہ کتابیں لکھیں ان پہ پروگرامز کریں ان پہ آرٹیکل لکھیں ان سے رابطہ کریں اور یہ انشاءاللہ آپ کو پوری بتائیں گے ان کے جو کہانیاں آپ کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ میں نایاب جی آپ کچھ آخر میں کچھ بولنا چاہتی ہیں اس کے پاس ہم انٹ کریں گے تینکیو میہا سب کے لیے یہ میسیج ہے تینکیو وومن وائسز وومن وائسز اور شاہد آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا پیٹرم ہم سب کو پروائید کیا اور from the core of heart میہا کو کنگریجلیٹ بھی کرتی کہ آپ نے بہر اچھا کام کریے کی پوائنگ آن اور society کے لیے جو میرا میسیل یہ ہے کہ دیکھیں خواجہ سرا کوئی خلائی مخلوق نہیں خواجہ سرا جو ہیں وہ کوئی میں اکثر بات کرتی ہوں گوگل یا یوڈیوب تے بھی ڈاؤنڈوڈ کیے جاتے ان کی بھی پیدائش خواجہ سرا برادری کی بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک مرد اور عورت کی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر میں خواجہ سرا ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو ایکسپٹ کریں جس طرح دوسرے انسانوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی خواجہ سرا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کی برادری میں کوئی خواجہ سرا بچہ ہے یا آپ کے محلے میں خواجہ سرا بچہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو جو ہے وہ اتنا سکرمٹائز اور ڈسکرمینیٹ نہ کر دیں کہ وہ بچہ آپ کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑے اس کے ماں باپ اس کو گھر سے نکال لیں وہ اپنی تعلیم چھوڑ دیں اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ اپنے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور اگر آپ کی وجہ سے کسی خواجہ سرا بچے نے تعلیم حاصل کر لی اس کے ماں باپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو آپ کے سامنے آپ کی ملک کی تقدیر کو بدننے کے لیے بہت سے خواجہ سرا ڈاکٹرز بھی ہوں گے سے اقلالج آنگی انجینیر بھی ہوں گے بھی ہوں گے دا یہ اس کاande آپ کے ساتھ جانتے ہیں معاقی了 بہت سے بہت sounding کہ انہوں نے اتنی دیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ رہے اور ان کا ساتھ رہا ہاں ہمارے ساتھ دیکھیں نیاب نے ایک بہت اچھا میسج دے دیا ہے سوسائیٹی کو میں یہاں پہ جو کنکلیوڈ کروں گی وہ اس طریقے سے کروں گی کہ ٹرانس کمیونٹی پہ بھی کوئی چیزیں کوئی ذمہ داریاں آئیں گی ٹرانس کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ آگیانہ ہوگا صرف یہ نہیں کہ سوسائیٹی ہی جو ہے وہ رسپانسیبل ہے آپ بھی رسپانسیبل ہیں آپ کو بھی ان بڑے ہوئے ہاتھوں کو اگر کوئی ہاتھ آپ کے سامنے بڑھتا ہے اس کی عزت رکھنی ہوگی جہاں جہاں آپ موجود ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کریں اپنی ذات کو ایکسپلور کریں غلط کو غلط سمجھیں صحیح کو صحیح سمجھیں اور سامنے آئیں سکل فل کریں خود کو ان کاموں میں لگائیں جو کام آپ کو رسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں دیکھیں زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہمیشہ جو ہے وہ اگلے لمحے سے نیا جنم سٹارٹ ہو سکتا ہے تو زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے انسان ہمیشہ جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ ہوتا ہے تو بس ابھی سے اسی لمحے سے شروع کریں اور اپنی سپیسز کلیم کرنا شروع کریں تینکیو تینکیو ریم جی ماشاء اللہ آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی آپ لوگ اپنے کام میں بہت ساری مہارتوں کے ساتھ ساتھ آپ بہترین سپیکرز بھی ہو آپ لوگ جس طرح خوبصورت مختصر اور جامع بات کرتے ہو اور جو مقصد کی بات ہوتی ہے ماشاء اللہ آپ دونے میں وہ صلاحیت بھی بڑی پھوٹ پھوٹ کر بڑی ہے اس لئے جو نینہ مافریدی نے کہا ہے وہ لیکچرر ہے اس نے کہا ہے کہ آپ ان کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک لیکچر دیں تو میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو آپ کو موٹیویشنل سپیکر جو ہے یونیورسٹیز اور کالوجز میں اور ہر جگہ آپ بھولانا چاہیے اور ہمارے بچوں کو آپ کی کمانیاں سننی چاہیے اور اس سے سٹرنٹ لینی چاہیے تینکیو سو مچ جو آپ کر رہی ہیں جو آپ کر چکی ہیں اور ہم یہ پورا معاشرہ آپ کا مقنوز ہے اور اس میں میرے خیال میں صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ قرضہ ادا کر سکیں اس لئے یہ ہے کہ یہ قرضدار ہی رہے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم سب کو یہ حوصلہ دے اور یہ مہارت دے کہ ہم دل بڑے کریں اپنے سوچ کو اسی کریں اور لوگوں کو ایکسپٹ کریں جیسے وہ ہیں جیسے ان کی سوچ ہے اور ان کے ساتھ مل کے جو آپ نے کہا زندگی کا جو یہ خوبصورت سفر ہے جہاں اس میں اتنے مسائی ہیں اب دیکھیں یہ وبا آئی ہے کیسے سب کے ساتھ بلا تفریق جو ہے وبا نے یہ فرق نہیں کیا کہ اس نے صرف مردوں کو لگنا ہے صرف عورتوں کو لگنا ہے تو اگر ایک ایک سی چیز آتی ہے جب وہ فرق نہیں کرتی ہم کیوں فرق کر کے وہ ایک دوسرے کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں ہمیں یہ طاقت تب ملیں کہ جب ہم ایک ساتھ اکٹے ہوں گے پھر ہم وبائے کیا ہوں گی اپتے کیا ہوں گی ہم ہر چیز کا مل کے مقابلہ کر سکتے ہیں so thank you so much نیاب جی اور رین جی آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا اور یہی چیز ہے جس کیلئے ویمن وائسز پاکستان کا پریٹ فارم بنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مستقل میں بھی بڑے اچھے نشستے ہوں گی اس کے ساتھ ہم آتے رہیں گے لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو اور رین جی ہم ایک get together کریں گے ملیں گے اور ترسہ enjoy بھی کریں گے celebrate بھی کریں گے آپ ان کی success جو ہے یہ قرض رہی کہ ہم ایک یہاں پہ ایمنٹ کریں گے اور ملیں گے اس پہ thank you انشاءاللہ